ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم بیک تو میرے چینل میں ہوں لف شاقیل آن بہت دنوں کے بعد ویڈیو لے کر آرہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹرپ بھی تھی سو میں نے آج یہ ویڈیو شوٹ کیا ہے میرے حسین کی سائیکل آئی ہوئی تھی میں نے فلپ کارٹس کے آرڈر کیا تھا میں نے سوچہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے بہت مطلب پسند آئی اور یہ حسین میرے بہت ایک سائیکل تھے اپنی سائیکل کو لے کر کے کیونکہ وہ بہت زیادہ دیکھ دیکھ کر کے وہ ہو رہے تھے کہ ان کی سائیکل جلدی سے جلدی آج ہے اور بہت سائیکل بھی تھے یہ دیکھیا بھی بنی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ہے کہ ترنت بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ لوگ ان کے پاپا سائیکل بنا رہے ہیں مطلب سو لوگوں کی یہ منٹلیٹی ہوتی ہے کہ مطلب آن لائن چیزیں منگاو تو اچھی نہیں آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں میں نے میں بہت ساری چیزیں آرڈر کرتی رہتی ہوں اور جیسا مطلب دکھتا ہے ویسا ہی سامنے آتا ہے اور میں تو بہت ساری چیزیں منگوا چھوکی ہوں مطلب یہ فائنل دیکھیں سائیکل کا لکھ ہے بہت مذہدار ہے بہت اچھی ہے سو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں فرنچ فرائز بنا ہوں تو نشرا نے ہماری بہت مطلب مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ممہ بنا دیجے تو میں ان کے لیے جو ہے پوٹیٹو فرنچ فرائز بنانے لگی کے بعد مطلب میں نے آلو کے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ میں نے کٹ کیے اس کو میں نے جو ہے مطلب فرائز کرنا تھا کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا دوپہر میں زیادہ کچھ کھائی نہیں تھی تو بھوکی تھی کہہ رہی تھی ممہ بھوک لگی ہے تو میں نے آلو کے پکوڑے بنایا اور فرنچ فرائز بنایا تو میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ تھوڑی سی مطلب حلدی اور لال مرچ اور جو ہے مطلب تھوڑی سی کھٹائی مطلب مجھے تھوڑا سا کھٹا بیسن جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالا ہے تو یہ میں نے بیسن میں ڈالا تھا بیسن میں سالی چیزیں ڈال کر کے میں نے اس کا گھول بنایا اور اس کے بعد اس میں جو ہے آلو فرائی کر لیے بہت ٹیسٹی بناتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ جو ہے مطلب چٹنی کے بغیر بھی کھاؤ گے ایسے مطلب چیزیں سارے مسالہ ڈال کر کے تو بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے مطلب میں ایسے ہی بناتا ہوں میں کبھی بھی مطلب چٹنی کے ساتھ استعمال نہیں کرتی اور پیچھے سے میرے حسین بول رہے ہیں تو میرے جو فرنچ فرائز ہیں وہ کٹ ہو گئے ہیں میں اس کو نمک لگا کر کے تھوڑی دیر میں فریزر میں رکھوں گی اس کے بعد میں فرائی کروں گی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نمک جو ہے نا اندر تک جذب ہو جاتا ہے تو اس میں الگ سے کرنے کی مطلب الگ سے کچھ بھی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں نمک جو ہے ایسے ہی ڈال دیتی ہوں اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے وہ اچھے سے ملی نہیں پاتے تو میں یہی اسی طریقے سے کرتی ہوں پلیٹ ڈھک کر کے اور اس کے بعد جو ہے ایسے کر کے بس ہو جاتا ہے اس سے بہت زبردست مطلب مکس ہوتا ہے اور ایک نمبر ہوتا ہے مطلب بہت اچھا اب میں نے سٹارٹ کر دیا ہے آلو کے پکوڑے بنانا سو میرے یہ آلو کے پکوڑے جو ہیں بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتے ہیں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے اور جلدی سے فٹا فٹ سے بھوک کا انتظام ہو جاتا ہے زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے تو کرنا پڑتا ہے بچوں کے لئے تھوڑا بہت ان کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں بہت کرسپی بنتا ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بنتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور میرے بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سب چلتا رہتا ہے گھر میں جو ہیں تھوڑا بہت کرتے رہنا چھئے ایکٹیوٹی وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور میں تو اتنے دنوں سے ویڈیو ہی نہیں ڈال پائی کیونکہ مجھے وقتی نہیں مل رہا تھا بلکل بھی نہیں وقت مل رہا تھا اور مطلب بہت زیادہ پریشان تھی تھوڑا تھا ڈسٹربنس تھا اس لئے نہیں کر پا رہی تھی بہت اب کوشش کروں گی کہ کنٹینیو ویڈیو ڈال سکوں اور یہ دیکھیں میرے پکوڑے جو ہیں وہ کرسپی کرسپی تیار ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا ہے نا اور اس کے بعد میں جو ہے نا جو میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا فرنچ فرائز کٹ کر کے نمک ڈال کر وہ بھی ہو گیا ہے اب میں دیکھیں اس کو بھی فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہوں میں نے دیکھیں ایک جو وہ تھا وہ میں نے نکال بھی لیا تھا اور تھوڑے باقی ڈال دیئے تھے کڑھائی میں فرائی ہونے کے لئے وہ میں شوٹ نہیں کر پائی تھی کیونکہ ایک خاص سے کرنا اور ایک خاص سے فرائی کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو بہت مطلب یہ بھی بہت کرسپی بنتے ہیں کوئی اس میں جھنجٹ نہیں کچھ بھی نہیں ایسے ہی سب ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے حسین پھر بعد میں پریس کر رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا کیونکہ ان کا چالو رہتا ہے گھر میں اور ان کی ویڈیوز میری بچیاں بناتی رہتی ہیں پتہ نہیں وہاں پہ کیا تھا اٹھا کے کھا لیا جھٹ اس کا بھی تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا اور بہت ہی پیارا مطلب دیکوریٹ جو کیا تھا جو کرنے والے آئے تھے انہوں نے بہت اچھے سا سجایا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو حسین کا بڑھتے تھا سترہ نومبر کو تو اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی کلپ میری اٹھے ہیں اور ان کا چہرہ آپ لوگ دیکھو اب یہ میرے حسین تیار ہو گئے اور اس کے بعد بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ بلون دیکھ دیکھ بہت خوش ہو رہے تھے چیزیں نوچ بھی رہتے بلون پیچھے سے بولے بھی جا رہے کیونکہ انہی کی بات چل لگو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم اور دعا میں یاد رکھیں